Rise to Education Act اگر یوٹی اگر ڈلی میں ایمپلیمنٹ ہوا ہے تو ہمارے جی اینڈ کے میں کیوں نہیں ایمپلیمنٹ ہوا یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں بیورز آپ دیکھ رہے ہیں بنی اپ ڈیٹ اور میں ہوں حافظ گریشی ہمارے ساتھ ہیں پرنب شرمہ جو بار بار جو ہے اکثر جو ہے بنی کی آواز جو ہے اٹھانے کے پریاز کرتے ہیں یہاں پر یہاں کی ڈولمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر جس طرح سے سوچالے بنا ہے انہوں نے بار بار جو ہے اس مسائل کو جو ہے اجاگر کیا تو آج بنی کی لوگوں کے لیے جو ہے ایک سوچالے تو بنا لیکن اور بھی کتنے سوچالے کی ضرورت ہے اور اور بھی کیا کیا مسائل ہیں آئے پرنب شرمہ سے ہی بات کرتے ہیں سب پرنب شرمہ بتائے کیس طرح دیکھتے ہیں ان تمام مددوں کو جس طرح سے آپ نے ایک آواز جو ہے اٹھائی بنی میں کی سوچالے ہونا چاہیے آپ نے پرشاشن تک کی کانو تک جو ہے یہ بات رکھی اور آج اس طرح سے سوچالے بن کر تیار ہوا لوگوں کی سولیات جو ہے کہیں نہ کہیں ان کو مل پائی اور کس طرح دیکھتے ہیں اور کتنے سوچالے ہونا چاہیے اور کیا کہنا چاہے گا کس طرح اس پورے مدد کو دیکھتے ہیں تھانکس کروشی جی آپ نے پھر ایک بار مجھے موقع دیا اپنے چینل میں تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں جیسے آپ نے بولا کہ شوچالے میری دین ہے یہ میری دین نہیں یہ عام پبلک جو بنی کی ہے جس کو یہ جرورت ہی اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے یہ پبلک کے بیل فیر کے لیے جو میں نے آگر آواز اٹھائی ہے اور ایڈمنسٹریشن نے اس پر برک کیا تو میں تھانکس کرتا ہوں بنی کی ایڈمنسٹریشن کو سپیشلی ایس ڈیم صاحب کو جنہوں نے یہ نوٹس میں سنگیان جو میں نے بولا وہ انہوں نے سنگیان میں لیا اور بات روم جو بنا تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بنی کی پبلک کو بھی ایسے مدے جو ہیں وہ جو ازاغر کرنے چاہیے جو پبلک کی ڈیمانڈ ہیں شوچالے تو بنا باسٹرین میں اب میری یہ روکیسٹر ایڈمنسٹریشن سپیشلی ایس ڈیم صاحب سے وردی ڈی سی کٹھوہ جی سے کہ ہمارے بنی سے لے کے سرسل تک دیکھئے بنی سے لے کے ڈھگر روڈ پہ دیکھئے کہ وہاں اور جہاں بھی بھیڑ گارڈ بارے علاقے ہیں جیسے ہمارا جے ڈی ڈ کے بینک ہیں وہاں پہ شوٹالے نہیں ہیں ہوسپٹل ہیں وہاں پہ شوٹالے نہیں ہیں جیسے ہمارا میلا گرانڈ اور میلا لگے گا پچیش ابھی ستائیس کو میلا لگتا ہے بہت ہمشور میلا آتا ہے سینج کا میلا مہاں پہ بہت سے جنت آئے گی ان کے لیے کوئی بھی شوچالے کے ریمنٹ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ شوچالے جو میں جو بتا رہا ہوں اس میں پرشاسن سنگیان میں لے اور یہ بھی ہیلپ کرے یہ پبلکی ہیلپ ایڈمنسٹیشن نے ہی کرنی ہے کیونکہ شوچالے یو ایس وچ بھارت مشن کے تیس شوچالے ہر جگہ ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے بس جو بس والے آتے ہیں جیسے ڈرائیورز آتے ہیں ان کو نہانے میں پرولم ہے ان کو باہر جانے میں پرولم ہے تو یہ شوچالے ہونے چاہیے ہر جگہ دوسرا جیسے مدہ ہے میرا جیسے اور بھی بڑی سی بہت سی بنی میں مدہ ہیں جیسے آلٹرسون کی ڈیٹس پہ ڈیٹس دی جاتی ہیں دیکھیں سر میری ایڈمنسٹیشن سے بار بار روکیسٹ یہ ہے کہ ڈیٹس پہ ڈیٹس دی جاتی ہے کہ بنی میں آلٹرسون کروا جانے کے لیے میسے ہی آتا ہے گروپس میں کہ آج 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 ہو جی کل آج ہو آج نہیں ہو پا رہا ہے تو میری روکیسٹ ہے کہ ایک پرمننٹ سلویشن جو بنی کی عوام کے لیے ہو کیونکہ ہمارے لوگ کوئی بھنڈا ڈگٹنڈی گوٹو بغیرہ بہت بڑا علاقہ ہے آلٹرسون ہونا چاہیے یہ ہماری نیڈ ہے یہ ہم لوگوں کی نیڈ ہے ہماری فیملی نیڈ ہے وہ ان کو آلٹرسون پورا کرنا چاہیے دوسرا ایک جیسے ایک مدہ ہے رائٹو ایڈیوکیشن ایکٹ ہے وہ دیکھیں ایمپلیمنٹ ہوا تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد ہمارے دلی میں وہ لاغو ہے دلی میں چل رہا ہے ہمارے ہر جگہ ہر ریاست میں ہے دلی میں ہے راجستان میں ایمپلیمنٹ ہوا ہے لیکن ایسا کیا ہے کہ اگر یہ یوٹی ہے تین سو ستر ہے تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد ہمارے اس میں کیا ہے رائٹو ایڈیوکیشن ایکٹ میں کہ فرس سے لے کے ایڈز کلاس تک کوئی فیس جو ہے اڈمیشن نہیں ہو سکتی اڈمیشن کی فیس چارجز نہیں کر سکتی تو یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں رائٹو ایڈیوکیشن ایکٹ اگر یوٹی اگر دلی میں ایمپلیمنٹ ہوا ہے تو ہمارے جی اینڈ کے میں کیوں نہیں ایمپلیمنٹ ہوا کیوں لی جاتی ہیں فیسیز میں یہ پوچھنا جاتا ہوں سرکار سے تو لہٰذا جو بھی میں مدے بتا رہا ہوں پرشاسن اس میں سنگیان لے اور جیسے باتھوں کی آجات کے بات ہے وہ بھی جہاں پہ ضرورت ہے گندگی دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹوریزم جو جہاں سے باہر سے آتا ہے وہ کیا کرنے آئے گا سر ایک شوچالے تک نہیں ہے باسٹرینڈ پہ ایک شوچالے ہے صرف ایک شوچالے اور ہمارا یہاں بنی سے لے کے سرسلی سے لے کے ہمارا سرسل تک کوئی شوچالے نہیں ہے ڈگر بہت بیوٹیفل جگہ ہے ٹوریزم کے نظریے سے وہاں پہ کوئی شوچالے نہیں ہے اور جیسے گندگی کی بات کرتا ہوں تو کل ورلڈ انوائرمنٹ ڈے تھا انہوں نے پریہ ورن کو بڑھاوا دیا کہ پیڑ لگائی ہے ایک سیڈ یہ پریہ ورن کا وہ کرتے ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں میں ایک جنرل سینس کی طرح جنرل بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے پیڑ پودے لگائے جائیں لیکن اس کے تحت پیڑ پودوں کو بچانا بھی ہمہ ناغرکوں کا کرتبہ ہے ایڈمنسٹریشن کا کرتبہ ہے یہ پیڑ پودے ہریالی لائیں گے ٹوریزم کو بڑھاوا دیں گے ویسے گندگی کو دیکھیں آپنی میں آپ کوئی بھی نالی دیکھ لیجئے نالے میں گندگی ہے پیڑوں کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ گندگی بھی ہٹانی چاہیے سب سے پہلے وہ گندگی ہٹے گی تو بہار کا کوئی آگر کوئی ٹوریسٹ آتا ہے تو وہ کیا دیکھنے کیا سندیج دانا جائیں گے ہمارے ماتیوں سے اگر ہم پرشاشن کی بات کریں کس طرح کی مانگ جو ہے وہ رکھنا چاہیں گے میں پرشاشن سے یہ مانگ رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ٹائلرز کمپلیکس ہیں وہ جلدی سے جلدی بہت بڑے ٹائلرز کمپلیکس بنائے جائیں بندی سے ڈھگر ڈھگر سے لوانگ لوانگ سے سرتل بندی میں پرابر جین کے بینک میں میلا گراؤنڈ میں پلیس ٹیشن کے پاس سکولوں کے جو ٹائلرز کمپلیکس دیکھیں گے آپ دیکھنا سکولوں کی حالت دیکھنا وہاں کے ٹائلرز کمپلیکس جو بنے ہوئے ان کی حالت دیکھ لی دیئے میرے پاس ایوڈینسز بھی ہوتے ہیں جب بھی مانگ کیا کرنا چاہیے مانگ یہ کرتا ہوں کہ ہمارا ٹوریزم تب بڑھے گا جب ہمارا نیٹ اینڈ کلین ایڈیا ہوگا بنی تحصیل چھوٹی سی تحصیل نہیں ہے بہت بڑی تحصیل ہے بہت سی پنچائتیں ہیں میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان تحصیلوں میں جو گندگی ہے نالیوں میں گندگی ہے گندگی ہٹائی جائے پیڑ پودھے لگائے جائیں جس سے پریورن ہمارا جو گلوول وارمی سے جھوچ رہا ہے ہمارا دیش اس سے نیاد پڑھے گا جو بھی یہاں پر آئے کم سے کہا آپ کا یہ کہنا ہے کہ سندیش دوسری جگہوں پر اچھا جائے جو بھی یہاں پر گھومنے کے لئے آتا ہے یا جو بھی وزٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اور بھی سوچالوں کی وہاں پر نیڈ ہے اور وہاں پر وہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے سوچال جیسے سولیہ آپ مل پائے بلکو سر میرا یہی ہے میرا شکریہ پرنب جی ہمارے جی تھانکیو سر تھانکیو سو مچ اور یہ تھے پرنب شرما جن کو آپ سن رہے تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میری پرشاشن سے یہی مانگ ہے اور یہی ڈیمانڈ ہے کہ اور بھی سوچالا جو ہے ان کو یہاں پر تعمیر کیا جائے جس طرح سے انہوں نے کچھ لوکیشن بھی بتائی کہ جس طرح سے انہوں نے جینڈ کے بینک کے پاس انہوں نے ایک سوچالا قائم کرنے کی بات کری اسی طرح میلا گرونڈ اور ہسپیٹل کی انہوں نے ازار کیا کہ جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اگر ہمارا بنی جو ہے ساف سترا ہوگا تب ہی ایک خوبصورتی کا سندیج جو ہے یہاں کے سیاؤں کے یہاں کے ٹورزم کے درمیان میں چلا جائے گا سڑکیں آنگن بنانا چاہتے ہیں مضبوط اور شاندار تو پھر زرہ بھی نہ کریں انتظار کیونکہ پرو بیلڈرز لائے ہیں آپ کے بنی میں آپ کے لیے امبوجہ سیمنٹ سے بنے مضبوط کولو بلوکس کائلز اور فینسنگ پول تو پھر دیر کس بات کی ابھی اوڈر کرنے کے لیے کول کریں دول لائن زیرو سک سیون سکس تری زیرو سیون بل یا پھر